بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہیں اور اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں یا علاج کیسے کر سکتے ہیں جیسے اس کا نام بتا رہا ہے کہ سویسو فیجیل ری فلکس ڈزیز یعنی کہ جو اسٹمک یا میدے میں تضابیت بنتی ہے ہیٹروکلورک ایسد بنتا ہے وہ ہماری کھانے کی نلکی جو ہوتی ہے اس میں واپس آ رہا ہوتا ہے اور جب واپس آتا ہے تو وہاں پر یہ کچھ زخم بھی کرتا ہے سوئلنگ کرتا ہے اور سوجن ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے کچھ ہمیں علامات محسوس ہوتی ہیں اب گرڈ جو ہے اس کی کومن وجوہات جو ہیں پوری دنیا میں جو پائی جاتی ہیں اس میں سے ایک کومنیس جو ہے ہیٹرز ہرنیا ہوتا ہے اسٹمک میں ایک ہرنیا بن جاتا ہے جو ایک پروٹیکٹیو میکنزم ہوتا ہے اسٹمک اور ایسوفیگس کے پیچھ میں اس کو ختم کر دیتا ہے اور اسٹمک کا جو کلورک ایسد ہوتا ہے تو کلورک ایسد وہ واپس آرہا ہوتا ہے کھانے کی نلکی ایسوفیگس میں اور وہاں پہ وہ تضابیت کرتا ہے دوسری اس کی وجہات جو ہیں اس میں سب سے کومن جو ہے وہ مٹاپا ہے اوبیسٹی جسے ہم بولتے ہیں کیونکہ آج کل ہمارا لائف اسٹائل ایسا ہو گیا کہ ہم لوگ زیادہ برگر کھاتے ہیں فاس فوڈز کھاتے ہیں تضابیت والی چیزیں کھاتے ہیں ملس مسالے کھاتے ہیں اور انفرسنیٹلی ہماری سوسائٹی میں ایکسسائز کا روجان بہت کم ہو گیا ہے تو مٹاپا بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور پاکستان کی سٹیڈیز جو کی گئی ہیں تقریباً چالیس سے پچاس فیصد لوگ مٹاپے کا شکار ہیں ایسے مٹاپے والے لوگوں میں یہ گرڈ کی بیماری بہت زیادہ بیتہاشہ پائی جاتی ہے اس کے علاوہ جو اس کی وجوہات ہیں اس میں اسٹریس انگزائیٹی لینا معاشرے میں انگزائیٹی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے تو اس کی وجہ سے بھی یہ ریفلکس کی ریزیز بہت زیادہ اور بیتہاشہ پڑھتی جا رہی ہے جلدی جلدی کھانا کھانا ہر وقت جلدی میں رہنا کبھی جوب پہ پہنچنا ہے کبھی کہاں کبھی کہاں ہماری کومیسے بھی بہت جلدی میں ہوتی ہے تو اس وجہ سے یہ جو گرڈ کی سمٹمز ہیں یہ بہت زیادہ پائی جاتی ہیں اب اس کی علامات پہ بات کریں تو اس کی سب سے کومن جو علامات ہے اسے ہم لوگ بولتے ہیں ہارٹ برن یعنی میدے میں تضابیت یا سینے میں جلن سینے میں جلن یا ہارٹ برن اس کی سب سے زیادہ کومن جو ہے وہ علامت ہے اس کے علاوہ بھی کافی ساری علامات ہیں لیکن یہ جو ہے almost diagnostic علامت ہوتی ہے جب بھی کسی مریض کو سینے میں جلن محسوس ہو تو ہم اس کو گرڈ ڈائیگنوز کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کے بے تہاشا مہنگے ٹیسٹ کریں اور انہوں انڈوسکوپیز کریں اور دوسری چیزیں کریں وہ ضروری نہیں ہے اگر ایک پیشنٹ کو علامت ہے سینے میں جلن کیے تو ہم اس کو ڈائیگنوز کرتے ہیں اور اس کو ہم ٹریٹمنٹ دیتے ہیں اچھا جہاں تک اس کی ٹریٹمنٹ کا تعلق ہے تو اس میں مختلف قسم کے ٹریٹمنٹ آتے ہیں وہ ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں جو میدے کی تضابیت کو کم کرتے ہیں یعنی کہ اس میں مختلف عدویات ہوتے ہیں جیسے آپ نے سنا ہوگا اومپرازول، لینسپرازول، فینٹوپرازول بہت سارے اب مارکٹ میں نام آگئے ہیں وہ میدے کی تضابیت کو کم کرتے ہیں اور سینے میں جلن کو کم کرتے ہیں کافی سارے مریض اس کو سالوں تک بھی استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے بیماری یہ کافی ٹائم تک چلتی رہتی ہے اور کبھی آتی ہے کبھی ختم ہو جاتی ہے اس دن کے ساتھ سے آپ لوگوں کو مشورہ دوں گا کہ اس کی اگر بیماری سے بچنا ہے تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایکسرسائز کی جائے موٹاپے کو کنٹرول کیا جائے اپنی ڈائیٹ کو بہت زیادہ حیثیات کے ساتھ استعمال کریں ایک ٹائم پہ پیٹ بھر کے کھانا جو ہے وہ میدے میتزابیت بڑھاتا ہے اور وہ پھر سینے کی جلن کا باعث بنتا ہے اس لئے اگر آپ دن میں دو دبا کھاتے ہیں تو بھالے آپ دن میں چار دفعہ کھائیں لیکن چھوٹی چھوٹی میلز لیں تاکہ وہ پیٹ بھر کے جو کھانا ہوتا ہے تضائبیت بڑھاتا ہے وہ کم ہو جائے رات کو خصوصاً سونے سے پہلے کم سے کم بھی دو گھنٹے پہلے آپ نے ایک دینر اپنا پورا کر دینا ہے ادروائز اب عادت پڑ گئی ہے کہ کھانا کھا کے اسی وقت لیٹ جانا ہے اور پھر وہ جو پیٹ میں میدے میں رہتا ہے کھانا وہ پھر لیٹنے کی وجہ سے تضابیت کا باعث بنتا ہے اور پھر گھرڈ کا باعث بنتا ہے تو کوشش کریں کہ اپنی لائف اسٹائل کو بہتر کریں تو ہم کافی حد تک اس گھرڈ کی بیماری سے بچ سکتے ہیں بہت شکریہ